بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں امید کرتے ہیں ہمارے گھر میں ہو چکے ہیں ویجٹیبلز فینش ہو چکے ہیں تو آج ہم لوگ آئے ہوئے ہیں سبزی منڈی جو ہمارے گھر کے قریب ہے تو آج ہم لوگ یہاں سے ویجٹیبلز خریدیں گے اور پرچیس کریں گے اور ساتھ میں دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے ہمارے یہاں اور آپ کے ہاں تو یہاں پہ بہت بہت زیادہ شوپرز ہیں یہ ریکھ سکتے ہیں تو آپ سے پوچھتے ہیں انکل یہ کیا رہ تے ایک کس کا یہ بیٹا سات سو سات سو اور کس تاں کلو ہیں تیرا कلو ہیں تو یہ پیچھے انکل تھے انہوں نے بتایا یہ تیرا کلو ہیں اور یہ سیونہ همٹر روپیس کا پر یہ شوپر ہے اور بھی ہم پہ بہت زیادہ ویجٹیبلز بھی ہیں اور یہ فروٹ بھی ہیں یہ میلن واتر میلن تو آئیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا یہاں پہ کس نام پر کہجی ہے اور آپ کو بھی بتاتے ہیں کس نام پر کہجی ہے تو چلے یہاں سبدی منڈی میں بہت زیادہ رش لگی ہوئی اور ہر بھندہ نے لیے ویگٹیبلز اور ویگٹیبلز اور شوٹ لے رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹوماتر ہیں تو پتہ کرتے ہیں کیا ریٹی ہے اسلام علیکم یہ کیا ریٹی ٹوماتر ہے یہ پورا شوپر پورا شوپر جو اور کتنے کلو ہے یہ بارہ کلو ہے یہ بارہ کلو ہے جو ہے ڈائی سوڑ پہ کے اور بھی دیکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو جہاں سے اچھا سکھ پلے گا کون سا لیکن یہ بہت چھوٹے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کتنے کلو ہیں بھی ہے تو آئیں دیکھتے ہیں اور آگے کیا ہے تو بس یہاں پہ فرس ٹرائم جو ہے میں تو ولوگنگ کر رہا ہوں تو سارے دیکھ رہے ہیں بہت ہی ویڈ لگ رہے ہیں پر ڈو اٹ فار ڈا بلوگ کیونکہ ہم لوگ ولوگ کے لیے نہیں کریں گے تو کس لیے کریں گے تو چلیں ایسا کے نا پروبلم تو آگے دیکھتے ہیں اور کیا کیا ہے ہمارے پاس تو چلیں یہاں پہ بھی ٹرمائٹوز ہیں تو پس اگر یہ کس پر ہیں یہ یہ لے گی تھا ہے کس نا کلو ہے تین سنو ہے پہ شہ پر پہ شہ پر ایک شہ پر کتنے کے لئے ہیں یہ کتنے کے لئے ہیں یہ کتنے کے لئے ہیں یہ دس کے لئے ہیں بھوز اچھے ٹرمائٹوز یہ نہیں مل رہے کیونکہ ٹرمائٹوز بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں تو کہیں سے بھی اچھے ٹرمائٹوز مطلب دوسری دوسری سا ہے ریڈ کلام اور اچھے اچھے ٹرمائٹوز ممتہوں بھائی بھائی یہ ٹوماٹر کس طرح ہے اشیر پہ کلو اور پیاس کس طرح کلو ہے دو کلو یہ پیاس دے تو ٹوکیجی سامنے ٹومیٹو حرید ہیں اور اونین بھی حریدتے ہیں دو کلو پیاس بھی کلو کس طرح کلو ہے چاری اور آلو کس طرح کلو ہے ایک کلو آلو کر دیں دو کلو آنین کر دیں ابھی ہم لوگ اتنے ہی لے کے جائیں گے دو تین دن کے لیے کیونکہ آپ پتہ ہے ساون ہے سبزی بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے لے جاتے ہیں کیونکہ گھر کے بہت زیادہ خریب ہیں میں نے ٹومیٹوز آنین اور پوٹیٹوز خرید لیے تو ابھی ہم لوگ منڈی کو اور بھی کسپلور کریں گے کیونکہ بہت زیادہ بڑی منڈی ہے اور یہاں پہ سب مجھے یہاں پہ ٹومیٹوز اچھے لگ گئے ہیں اور سٹاف بھی یہاں پہ اچھے بہت منگوز کی تو سب میں نے یہاں سے خریدے ورنہ منڈی میں تو بہت زیادہ دکانیں تھی مجھے اچھے ٹومیٹو ٹومیٹوز یہاں پہ سب سے اچھے لگ گئے ہیں تو سب میں نے یہاں سے خریدے ہیں شکریہ تو بیویس یہ ہے پورا اتنا بڑا شوپر یہ میں نے لے لیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں آگے ہم لوگ کیا لیتے ہیں جیتا کہ بیویس میں نے آپ کو پہلے بولے بہت زیادہ ویڈ لگ رہا تھا سارے اس نہ دیکھ رہے ہیں جیتے پہلی بار کیونکہ بہت زیادہ ویڈ لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سارے دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی میں نے بنائی یہ کیونکہ ٹومیٹوز اچھے لگتے ہیں تو ابھی میں یہاں سے چونسا بھی حرید رہا ہوں یہاں پیچھے چونسا تو ابھی میں یہاں سے چونسا بھی خرید منڈی بہت بڑی ایکسپلور کرنا بہت بھی مشکل ہے آپ دے میں آپ کو دکھاتا ہوں باہر جا کے کتنی بڑی منڈی ہے وہ دیکھیں بھی اس پیچھے تک آپ کو جہاں تک نظر آتا ہے وہاں تک منڈی ہے بہت پیچھے تک منڈی ہے بہت اچھے اچھا ڈالہ میں دھنیا اور بھری مرچیں بھی لے رہوں یہ دھنیا کیسے ہیں دھنیا کیسے ہیں یہ دھنیا مرچیں بھی ہاتھ لے لیے ہیں مرچیں بہت بڑی منڈی ہے ایکسپلور کرنا بہت بھی مشکل ہے چلیں آج ہم لوگوں نے اتنی ویٹیابلس اور فروٹ لے لیے انشاءالہ جب نیکس ٹائم آئیں گے آپ کو ضرور پوری منڈی سپلور کرائیں گے تو چلیں ابھی میں آپ کو ایک اور جگہ بھی لے کے جاتا ہوں وہ آپ کو سرپرائز یہاں ہیں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کہا تھا میں آپ لوگوں کو ایک اور جگہ پر لے کے جاؤں گے تو میں آج چکا ہوں اور باہر بھی فورین کنٹری میں بھی اسے ایک سپورٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی بیکس ہیں یہ دیکھیں یہ جتنے بھی بیکس ہیں یہ سارے کشمیری دھانوں سے بھرے ہوئے اور ابھی اس ٹائم نہیں صبح کے ٹائم کہتے ہیں انکل نے مجھے بتایا ٹین او کلوک کے ٹائم یہاں پر بڑا سارا ٹرک آتا ہے جو ان سارے دھانوں کو لے جاتا ہے اور یہ پورے پاکستان میں لے کے جائے جاتا ہے دیکھا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ پرچیز بھی کر لیا یہ کتنے کا پکٹ ہے یہ ساٹھ روپے یہ ساٹھ کا ہے تو انکل آپ مجھے کتنے کا دیں گے آپ پچاس کر لیں ٹھیک ہے میں نے انکل سے میں نے یہ فیفٹی کا لے لیا چلے میں آپ کو چھوٹی سی مشینری بھی دکھا لیا تو جہاں پر یہ بند ہے اس ٹائم یہاں پر لائٹ نہیں ہے اس کا ڈکا کرنے ٹھیک ہے یہ نیچے والا اس کے اندر دانے رکھتے ہیں اس کے اندر ایک ٹھیک مکی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کو بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بند ہو جائے گئے اس میں گیس جم ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ دیچھے وہ گیس کا چولا لگا ہوتا ہے کمرشل میٹر ہے یہ اس پہ چلتا ہے گیس لگا ہو جاتا ہے میٹھر ہے اس تا ٹھیک ہے یہ تامپریچر والا میں جائے جی ہاں یہ سے پتا چلتا ہے یہ دوستہ تک پریشر اس کا جم ہو جائے گا پھر یہ اس کا بند ہوتا ہے جی بند ہوتا ہے پھر یہ اس طرح پھیڑ ہوتا ہے پھر وہ چیٹر کے ساتھ اس طرح ہمار پہ وہ زور سے دراز کرتا ہے اچھا مصلاب بلاس ٹھائپ ہوتا ہے سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بیورس یہ جو ہے پورا اتنا بڑا کمرہ جہاں پہ یہ جو ہے سارے دھانے گھر جاتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ساپ کرنے یہ کچھا لچہا ہے یہ ساپ دانے نکلتا ہے ساپ دانے کانا پہ ہوتے ہیں یہ ادھر رہا تھا اچھا اور یہ سارا مطلب کچھ رہے جو بیج میں ایکسٹرا ہوتے ہیں تو یہ ساپ دانے نکلتا ہے تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کس طرح یہ کشمیری دانے بنتے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں بیجے جاتے ہیں تو بہت ہی انکل بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بتایا تو میں نے انکل نے مجھے بیج میں سے نکال کے دے دیا ایک دانہ تو بتا رہے ہیں کہ ابھی اس میں بھی لوڈ ہوگا تو صبح کے ٹائم ٹرک بھی آئے گا اس میں بھی لوڈ ہوگا تو پھر ہے پاکستان میں جائے گا تو رکے میں انکل کو پیمنٹ کرتا ہوں یہ لے انکل شکریہ یہ سادھا کشمیری دانے پاپر میں مسالہ ہوتے ہیں ڈالڈا ہوتے ہیں یہ سادھا دانے زیادہ پسند کرتے ہیں تو شکریہ انکل بہت بہت تو ابھی ہم لوگوں نے پرچیس کر لیا ان لوگوں نے بھم پیئے یہاں پہ بیمبوز کا کام بھی کرتے ہیں یہاں پہ بیمبوز سے لیڈرز مطلب سیڑھیاں بناتے ہیں تو چلیں اب جاتے گھر کو تو ہمیں بہت بھی مزا ہے آج ہم لوگ سبزی منڈی بھی گئے ہیں تو میں یہاں پہ بیمبو پہ بیٹھا ہوں لیڈر پہ بیٹھا ہوں بہت زیادہ مزا ہے ہم لوگوں نے سبزی منڈی گئے ہیں وہاں پہ ویڈیابل خرید ہیں اور یہاں سے یہ کشمیری دانیں حرید ہیں تو ویورز اگر آپ کو یہ بڑا ویلوگ نہیں تھا چھوٹا سا ویلوگ تھا میں نے کہے زیادہ لیندھ ہی نہ ہو جائے اس لئے چھوٹا سا بنا ہے تو پلیز آج کے ویلوگ کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جن نے سبسکرائب نہیں کر رہا ابھی کر لیں اور کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسے لگے سو اللہ حافظ سی یو نیکس ویلوگ ٹھیک کیر ٹھیک ہومے ٹھیک سی یو نیکس ویلوگ اللہ حافظ